آج میں آپ کو کپاوال صدھی یوگ کی وصمت آنے جا رہا ہوں یہ صدھی یوگ اٹیندر شرل ہے اور اس کو کرنے کے بعد بھٹی کو عجبت سکتیاں ساتھ ساتھ اس کے مند کا ایسا وکاس ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ پرابت کرنے کی چھمتا پرابت کر لیتا ہے کپاوال ہمارے شریر کا مستکس کا بھاگ ہے کپاوال کے نیچے ایک چھدر ہوتا ہے جسے برم مرند کہتے ہیں مجھستان پر دھیان دھرنے سے کپاوال صدھی فلیت ہوتی ہے اس پرکریہ کو کپاوال صدھی یوگ کہتے ہیں اس کی جو بدھی ہے وہ بھی آئیے جانتے ہیں سردہ آسن پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھ کر آنکھ بند کر سرکی چوٹی والے اسٹھان پر دھیان لگانا پڑتا ہے تتھا گہری سانس لے کر سانس کو سمان کر کے چھوڑا جاتا ہے پانچ سے دس مرد تک اس پرکار برم مرند پر دھانٹ ٹکا کر بیٹھنا پڑتا ہے لیکن یہ کپاوال صدھی یوگ کرنے والے وقتیوں کو کچھ سودھانیاں بھی پردنی چاہیے جیسے یکریہ کسی بھی سانت اور سوچ ستھان پر ہی کرنی چاہیے ایوہم آپ کا من سانت ہو اس پر بھی وسیز دھیان دینا چاہیے چہرے پر کھچاؤ نہ ہو تناؤ نہ ہو تتھا ریڑ کی حدی ارثات آپ پلکل سیدھے ہو کر بیٹھیں آپ کا دھیان وچھلت نہ ہو پائے اس پر وسیز دھیان دیں اس کا لاپ کیا ہوتا ہے آئیے جانتے ہیں یا ایک سدھی دائنی کے لیے ہے اس سے من نربیگ اور دماغ تیج ہوتا ہے تتھا آپ کا من سانت اور صدر ہو جاتا ہے آپ کی سوچنے سمجھنے کی شکتی بڑھ جاتی ہے تتھا ہردے اور سوات سمندی روگ سماپت ہو جاتے ہیں یہ یوگ انشار کرنے سے برم رند کی جوتی میں سیم اور صد گل اُرپن ہوتے ہیں جسے ساری رکریاؤں میں دیو تل اُرجا آنے لگتی ہے اور آپ کے اندر ادبوش شکتی کا سنچار ہونے لگتا ہے ایوہم آپ کئی پرکار کی گپت شکتیاں پرابت بھی اسی سدھی کے دوارہ کر سکتے ہیں دھنواد دوستوں انہیں رہیں دیوڑش کے ساتھ دیکھتے رہیں روچک جانکاری بارے ویڈیو اور ابھی ہماری چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں موسیقا موسیقا موسیقا